میں نے انگور کی بیل لگائی تھی نا یہ اس طرح نیچے لٹکنے لگ گیا تو یہ خراب ہو رہی ہے ساری کیڑیاں کیڑے اس کے پتے جو ہیں یہ کھا لیتے ہیں سارے خراب ہو رہے ہیں تو بھی میں نے سوچا یہ جو سٹک میں نے مٹی کے اندر لگائی ہے اس کے ساتھ اس طرح کر کے جو ہے یہ میں یوں لگا دوں گا پھر یہ یوں سیدھی رہے گی نیچے زمین پہ نہیں ٹیچوں گے پتے اور یہ جلدی گروتھ بھی کرے گی تو بھی میں یہ کام کرتا ہوں سب سے پہلا اور اس کے بعد آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ہے اس سٹک کے ساتھ میں یوں باندھوں گا دھاگے کے مدد سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے دھاگے سے یا کسی ٹیپ سے اس کو اس طرح کر کے یہاں پر پکا چپکا دوں گا اور اس کے بعد ہماری جو بیل کی گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور یہ اس سٹک کے اوپر اس طرح اس طرح راؤنڈ راؤنڈ ہو کے اس کے اوپر ہی آ جائے گی ساری بیل اور پھر ہم یہاں پر جہاں دھاگہ لگا دیں گے تو یہ دھاگے کی مدد سے ہم اس کو اس دوار پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو ابھی میں یہ کرتا ہوں خام سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو لکھاتا ہوں ہم نے یہ کر دیا ہے سٹک کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے بان دیا ہے ایک دھاگے کی مدد سے کپڑے کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بان دیا ہے اب اس کو ہم پانی لگائیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی بس ڈالیں گے جتنا یہ مٹی اپنے اندر جہزب کا لباس اتنا ہی زیادہ پانی اگر ڈالیں گے پھر ہماری بیل جائے سڑ جائے گی زیادہ پانی کی وجہ سے اچھا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی تھوڑا سا پس پانی اتنا بہتا ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے اندر مٹی جائے جذب کر لے گی اپنے اندر سارا کیونکہ اس سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ مٹی ہے یہ بھی کچھ چوس لے گی کچھ یہ جو بیل کی جڑی ہیں وہاں چلی جائے گی مٹی سیڈوں سے تھوڑی تھوڑی سی ہم مٹی اٹھا کے یہاں یہاں سے تو اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارا جو پانی ہے اگر ایکسٹرا بھی ہو تو یہ والی مٹی اس کو سارا جذب کر لے اپنے اندر اور ہماری بیل بہت اچھی گروہت ہوگی اب انشاءاللہ تو ابھی جو ہے ہم چلتے ہیں جی گھر گھر جا کے میں ناشتہ کروں گا سب سے پہلے اور دوپیر میں جو ناشتہ ہے میرا وہ یہ ہی ہوتا ہے سیلڈ زیادہ تر دوپیر میں کھاتا ہوں میں اور بہت زیادہ تر فائدہ مند بھی ہوتی ہے کافی لوگ سیلڈ ہی کھاتے ہیں تو سیلڈ اور اس کے ساتھ اگر سادی روٹی مل جائے تو وہ بہتر ہے ورنہ صبح کے پرانتھا ہوتا ہے وہ کھالے تو اور ابھی مارکٹ سے چنے لے کر آیا تھا اپنے لیے چنے کے ساتھ تو میں نان نہیں کھاتا گھر کئی روٹی ہوگی یا پرانتھا ہوگیا کچھ بھی وہ کھالے تو وہ بھی گھر چلتے ہیں خود ناشتہ کرتا ہوں اور پھر اپنی مرگیں وغیرہ کو پیجنز اگرہ کو بھی دانہ پانی ڈال کے ہیں دوپیر کا اور آپ کو باقی کی روٹین گھر جا کے بتاتی ہیں تو رکو جرہ صبر گروہ بولا ابھی اپنے گھر ناشتے کے لیے جار تھا ساتھ ہی سشٹر نے بھیج دیا یہ ایک پانی کی بوتل بھنے کے لیے مرنے والا ہوگیوں اپنے گھر بیٹھو تب سکوننی ہے اور ادھر آجو تب سکوننی کر اور ادھر کام کر مسالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے تو فیلال ہم کام کر رہے ہیں گے اور ابھی ادھر لگا دیا اب چلتے ہیں اپنے گھر ناشتے میں ہیں جی آلو کے پرانتھے یہ اس کا جو ہے سارا مسالہ وغیرہ تیار ہوا ہے تیار ہو رہے ہیں کچھ اس طرح سے بنای جا رہے ہیں جو بن گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ میرے لئے تیار ہو گیا ہے ابھی یہ کھانے گا آئیں گے یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر جائیں گے چٹنی بھی مزیدار سی چٹنی ہے ابھی ہاتھ مدھوتے ہیں اور پھر ناشتہ اپنا کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی آلو کے پرانتھے اس طرح سے بنائے کر اس کے اندر کا ہم نے مکسچر جو فیل کیا ہے وہ نکل لاؤڑے تو ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا ہے اور ابھی ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں جو نیا ہمارا کبوتر تھا وہ بھی بھی پنجرے میں یا پھر باہر پنجرے میں کوئی کبوتر نہیں ہے باہر ہوگا تو وہ سب سے پہلے یہاں کبوتروں وغیرہ کو دانہ شانہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے جی مرگیوں کے پاس یہ ایسا کرتے ہیں یہ مرگیاں جو ہیں سیڑھیوں سے ہٹاتے ہیں انہیں اور وہاں چھت پر رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ گند کر دیتی ہیں اور پھر جب کوئی بھی گھر آتا ہے مہمان وغیرہ تو بہت زیادہ برا لگتا ہے یہ جگہ گندی گندی ہو گئے دیکھیں اس کو بھی صفائی کر کے یہاں سے صاف کر دیں گے تو انہیں ہٹا دیں چلو شابہ 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 اوہ شیٹ ایک باہر نکل گی یہ باہر آگیا جال سے اسے پکڑ لیں گے خیر اسے تو پکڑ لیں گے یہ آئے گی مرگی کے پاس بڑے طریقے سے اس کو پکڑنا پڑے گا یہ دیکھیں بیچے کرنا یہ کیا ہے آگی جیئے اور ابھی اپنے دوسرے مرگیں چیک سے دیکھتے ہیں جی درہ مرگوں نے ہماری انڈے دی ہیں کیونکہ کافی دن پہلے اس نے انڈے دیئے تھے وہ اس کے انڈے سارے خراب ہوئے ہماری مرگی اتنے دن کڑک پہ بیٹھی وہ اس کی منت ضائع ہوئی اور ابھی جو ہے ہم اس کی منت ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کے انڈے دیکھتے ہیں کتنے ہیں ماشاءاللہ تین انڈے سے نے دے دی ہیں سبحان اللہ یہ مرگی کا ہم نے اس کے ساتھ جوڑا بنوائیا ہے یہ رکھیں تین انڈے سے نے دے دی ہیں ماشاءاللہ ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد انہیں تنگو یارانی کرتے ہیں روز یہ ایک ایک انڈہ دیری ہے اس کو ہم نے دس بارہ انڈوں پہ ضرور بٹھانا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج کا ہمارا بلوگ سارے کام کرنے کے بعد ختم ہوتا ہے اب ہمارے بلوگ میں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا بلوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ڈیلی روٹین جو ہے کچھ اس طرح سے ہے تو آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے شیئر کیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیوں کہ بائی بائی تیک کیر اللہ آفیس اور یہ گراؤنڈ میں کام دیکھیں جو فلیرز کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ کتنا زیادہ ہو گیا تو جی ملتے ہیں آپ سے کل